بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین آج چوبیس دسمبر دو ہزار بیس جمعہ رات کا دن آٹھ جمادیو الاول اور نو پہ یہ ہے اور بڑھتے ہیں آج کی صبح صبح موصول ہونے والا وائس میسج اور پرامپٹلی اس کا جواب کیا دیا گیا درہا دیکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں نے اولپنڈی سے شہباز بات کر رہا ہوں میرے پاس ایک جوڑا بکرہ اور بکری کا سندھی گلابی بکروں کا ہے سندھ سے مموائی تھے میں نے تو ان میں جو بکرہ ہے اس کی عمر تقریباً چھے ماہ ہے میں اس کو خوراک تو ہر طرح کی دے رہا ہوں گندم بھی دے رہا ہوں مکہی بھی دے رہا ہوں بن کیو بندہ پراپر دے سکتا ہوں اس کو دودھ بھی دے رہا ہوں ایک اس کا ریشا نہیں ختم ہو رہا دوسرا وہ جان بھی نہیں پکڑ رہا چستی نہیں اس میں آ رہی ریشا خانسی سینہ اس کو ہر ٹیم رہتی رہتی ہے ختم ہو جائے پھر شروع ہو جاتی ہے تو مہربانی کر کے اس کا کوئی مجھے حل بتا دیں لیں جی پھر انہوں نے تصویر کی تو میں نے ان کو کیا حل بتایا آپ نے اپنا نام نہیں نام تو بتایا شہباز یہ ہے کہ اس کو ایک انجیکشنز دو انجیکشنز لگیں گے ایک کا نام ہے ایکسینل آر ڈی یو لیکن یہ مہنگا ہوگا تو اس کی جگہ کام وہ ہی کرے گا سیفر سیفر نام کا ایک انجیکشن لے لیں اور ساتھ اس کے سولن ایم کے یہ ان کی جو ایج ہے یا ویٹ کے باڈی ویٹ کے حساب سے آپ نے اس کو ایک ایک سیسی یا دو دو سیسی کا یہ دونوں لگا دینے ہیں دو دن لگائیں انشاءاللہ دیسرے دن میں رسط بات کریں اور پیٹی میں اگر ہیں تو یہ کھنہ کے قریب ہی ایک ترلائی روڑ کے اوپر سواہ ویٹ ہے آج کھلا بھی ہے وہ میں ادھر سے بھول رہا ہوں اسلام آباس کے لگا مدر کھنہ کے قریب ہی ہے سواہ ویٹ والوں کا وہاں اگر چلے جائیں تو وہاں سے آج چیز مل جائے گی اور ان کی انجیکشن لگائیں اللہ فضل کرے گا میں کہتو ایسے اکٹی ہو جائے گی انشاءاللہ ہتم ہو جائے گا کازے بھی انشاءاللہ دوسرا یہ ہے کس کو شربت دودھ سیاہ وہ سواہ دیں وہ بھلا دیں اور دعا بھی کروں گا کوئی مسئلہ ہو تو یہاں موست ویلکم ایور ویلکم اور میں اپنے چینل پہ آپ کو یہ فرس ٹائم آمی کہتا ہوں ہاں جے تو یہ تھا آج کا صبح صبح آنے والا جو اور اس کا پرامپٹلی میں نے جواب دیا اور بعد میں انہوں نے پھر کہا کہ نیڈاک صاحب یہ اس کا لکھ کے بھیجے تو میری جان میں نے ان کو کہا کہ جی ون گو میں کہتا کہ میں اس کو بتا دوں میڈیکل سٹور پہ جاؤں اور جا کے ان کو پھر میں نے اب کیا کہوں کہ ون گو میں بتانا چاہ رہا ہوتا ہوں تو اوپر سے کال آ جاتی ہے تو سارے کا سارا پھر ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے تو میرا علیہ بہت مشکل ہے اور جو لوگ کالز کر رہے ہیں پلیز وائس میسج کے ذریعے سوال پوچھیں کال نہ کریں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ